اسلام علیکم کیا حال چال ہے سب ٹھیک ٹاک ہیں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹاک ہیں خوش رہے ہیں آباد ہیں اللہ پاک سب کو اپنے پنے گروہ میں خوش اور آباد رکھے صحت اور تندرستی کے ساتھ تو آج ہے سیچے ڈے تو میرے ہسپنٹ بھی گھر پہ تھے اور بچے بھی تو میرے بچوں کی ہوئی تھی آج ویکسین یہ ویکسین کروانے گئے تھے تو ادھر سے ان کو یہ کلرز بک ملی تھی تو یہ کلر کرنے میں بیزی ہیں آج میں بنانے لگی تھی وائٹ چکن کڑاہی تو اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہ میرے بیٹے کی فرمایش پہ بننے لگی تھی کیونکہ اس کو بہت پسند ہے چکن کڑاہی تو یہ دیکھیں میرے بچے مصروف ہیں کلر کرنے میں ادھر کا موسم بھی آج ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اسٹریلیا میں کیونکہ سردی آ رہی ہے تو بارش کے وجہ سے تھوڑی تھوڑی ٹھانڈ ہو گئی تھی بادل ہوئے ہوئے ہیں اور بارش ہو رہی ہے دیکھیں کتنا پیارا موسم وہاں آیا اس طرح کا مجھے بہت پسندہ موسم بس اس کے یہ ہے کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے اس طرح کے موسم میں گاڑی میں چکر لگا آتے ہیں لیکن پارک بغیرہ میں بچوں کے نہیں لے کے جا سکتے تو پاکستان میں تو گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں لیکن ادھر سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں دیکھیں کتنے پیارے بادل لگ رہے ہیں میں چلے جی سٹارٹ کرتی ہوں اپنی ریسپی میں اپنا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جس طریقے سے میں بناتی ہوں چلے جی سٹارٹ کرتی ہیں میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے ہڈی والا چکن لے رہی ہوں میں اور ایک پیاز اور تین سبس مرچ لیا ہے اور ساتھ میں لسن لیا ہے اور مسالوں میں کالی مرچیں کورینڈر پورڈر زیرہ پورڈر اور ساتھ میں نمک سبس مرچوں اور پیاز کو میں نے چوپر میں ڈال کر چوپ کر لیا ہے اور ایک کپ میں آپ یوگرٹ لوں گی اس کے اندر کریم ایڈ کروں گی میرے پاس ہاف یہ جو دبائی کریم کا اتنا ہاف پڑا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو اب میں یہ جو مسالے ہیں مسالے میں دوبارہ بتا رہی ہوں کالی مرچیں زیرہ پورڈر کورینڈر پورڈر اور ساتھ میں نمک آپ کالی مرچیں اپنے حساب کے مطابق لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائی سپسند تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں تو اب میں یہ چکن کو ایک پین لے کے اس کے اندر فرائی کروں گی چکن کو میں نے دو کر اچھی طرح واش کر لیا تھا اس کو ڈرائے کر لیا تھا پانی اس کا اچھی طرح کیونکہ ادھر کی چکن میں پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے میں نے اس کو ڈرائے کر لیا تھا پہلے اب اس کو اچھی طرح میں فرائی کر لوں گی جس طریقے سے میں بناتی ہوں یہ بہت مزی کا بنتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریے گا تو بنائیے گا اور دیکھیں گے بہت مزی کا بنے گا یہ دیکھیں کہ میں نے اچھی طرح اس کو فرائی کر لینا ہے اور آپ لوگ زنائیں کیسے ہیں اپنے گھروں میں کیا چل رہا ہے مجھے کمنٹس کر کے بتائیں دیکھیں اس کا پانی ہو گیا اسی پانی میں گل جائے گا اس کے اوپر میں لیٹ دے دوں گی کیونکہ میں نے ہڈی والا گوشت لیا ہے اس کے اوپر لیٹ دے دوں گی اگر بون لیس ہوتا تو یہ جلدی گل جاتا تو اس کے اوپر لیٹ دے کے اس کو اچھی طرح گلا لوں گی یہ فل تیز آنچ پر میں بنا رہی ہوں اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی لسن کا پیسٹ ہلکا سا میں نمک ڈال دوں گی اس کے اندر اور اچھی طرح اس کو فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو گیا اور یہ اس طرح براؤن ہونے لگ گیا یہ اس کا ٹیسٹ مزے کا لگتا ہے اب میں وہ جو چاپر میں سبز مچے اور پیاز کو چاپ کیا تھا اس کو ڈال کے اس کو اچھی طرح بون لوں گی اگر آپ لوگ نہیں بونیں گے تو یہ مسالہ تھوڑا کچھا سمیل دیتا ہے اس لئے پیاز اور سبز مچے کو اچھی طرح بون لینا ہے اب میں نے اس کے اندر ڈال کر دیا ہے وہ جو یوگرٹ اور کریم کو مکس کر کے مسالوں کے ساتھ ڈالا تھا وہ میں اس کے اندر ڈال کر دوں گی اور اس کے پر لیٹ دے دوں گی اور اچھی طرح اس کو پکا لوں گی یہ دیکھیں کتے مزیکہ مسالہ تیار ہو گیا ہے یہ بہت کوئی کریسپی ہے جلدی سے بن جاتا ہے اور بہت مزیکہ بنتا ہے اس کو ہلکی آنچ پر لیٹ دے کے رکھنا ہے تاکہ اس کا مسالہ چھترا پک جائے اور ساتھ ہلاتے جانا ہے ہلکہ ہلکہ ادھر کی لائف بہت مصروف ہوتی ہے بس کھانا بنا لیا کھا لیا اور خود ہی سارے کام کرنے ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ کہ باہر کے ملکوں کے پھر ریالیٹی یہ ہی ہے پاکستان میں تو کوئی ہیلپ کر دیتا ہے کسی کے گھر چلے جاتا ہے ویکنڈ پہ پھر تھوڑا ریسٹ ہو جاتا ہے لیکن ادھر ویکنڈ پہ بھی اپنے گھر پہ ہی رہنا ہوتا ہے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے دل اداس ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ جائرے لائف ہے پھر ادھر کی گزارنی تو ہے لائف کے فائدے بھی ہوتے ہیں نقصان بھی ہوتے ہیں ادھر یہ ہوتا ہے کہ تنہائی ہوتی ہے زندگی اچھی ہے لیکن یہ کہ تنہائی اداسی ہوتی ہے کبھی ابھی بہت زیادہ چلے جی یہ ہمارا سیلنڈ ریڈی ہو گیا میں نے اس کے اندر ڈال دیا سبس مرچیں اور دنیا تو ہم نے حبز کے ساتھ اس کو انجوائے کیا آپ لوگ بھی بنائے انجوائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اب ہم کھانا کھانے کے بعد جا رہے تھے باہر تو میری طرف سے اللہ حافظ اپنا حیال رکھے گا بائی بائی